موسیقی الحکمہ کے ڈریکٹر ہیں ہم تو الحکمہ کو بنانے کا حقی ماننا فیصلہ اور محمد مشتہ کس نے دیا ہو لامہ عیسان اللہ اظاہیر ایک ہی شخص کافی ہے منحج سلف کو سلفی فکر کو بیدار کرنے والے جن بابے بھی قبو کیے ہوئے ہیں بڑے بڑے جان بھی کیے ہوئے ہیں کون سی ضرورت پیش آگی جن بابوں ہیں پڑ گئے آپ اتنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں آپ کو یونیورسٹی بھی جاتے ہیں اور جن بابوں کے پیچھے بھی لٹس لے کے پڑے ہوئے ہیں اس کی کیا ضرورت پیش آگی میں سمیتا ہوں دنیا کائنات کے جتنے بھی الہادی فتنے ہیں جتنے بھی الہادی فتنے کھالی لفظ سبحان سے ٹوٹ جاتے ہیں تو ناستوڈیو کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک تاثرات کیا ہے آپ کے اور ہمیں کوئی مشورہ اگر آپ اس حوالے سے دینا چاہیں سوچو تو اتنا عظیم کسی داروں پر کمانڈ ڈالو اگرچہ کام کرنے کے اعتبار سے گز زمین کا ٹکڑا نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین پروگرام بزم علماء کی نئی اپیسوڈ میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا مذبان عبد الرحمن انبر ناظرین ہماری آج کی اپیسوڈ انتہائی علمی فکری اور بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہے ہمارے آج کے مہمان ہیں محترم جناب حافظ شفیق زاہد صاحب آپ الحکمہ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں تو آئیے آپ کیوں سے ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاکہ محترم کیسے ہیں ناظر سوڑی آمدے بہت خوش آمدیت حلوم وصحلوم مرحبا جزاکم اللہ خیر شاکہ محترم مختصر وقت میں خاندانی پسے منظر بیان فرما دیں جی عبدالرمان بھئی میرا نام پورا آفش شفیق رمان زاہد بن حاجی محمد یاسین ہے جمبر کھلا تحصیل پتوں کی ظلہ قصور اور بٹی خاندان ہے صحیح اور اگر خاندان کو دیکھا جائے تو علمی اعتبار سے اس کا اس طرح کوئی پسے منظر نہیں ہے خان وادر ایسے ہوتائل بھی دور پر وہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ مذہبی لحاد پاس اور مذہب کے ساتھ پوری محبت اور اہل مذہب کے ساتھ پوری محبت رکھنے والے ہیں مذہبی اقدار موجود تھیں سب کچھ موجود ہے الحمدللہ اور نماز سوم و صلات اور بلکہ علماء کے محبین میں سے اور معامنین میں سے ہیں الحمدللہ تو یہی عدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنہ عالیمن اور متعلیمن عالم بنو یا متعلیم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بن جو عالیمن اور متعلیمن عالم بن جو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بن گے تو الحمدللہ اہل دین کے ساتھ محبت بھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دین مستقل مداجی کے ساتھ ہے صحیح آردی اور وقتی طور پر نہیں ہے یعنی ایک آدمی صبح نمازی ہے شام کو بے نمازی ہے ایسی ویسی بات نہیں ہے پار ٹائم نہیں ہے پار ٹائم دین نہیں ہے آپ جس وقت دین حنیب پہ آتے ہو تو دین حنیب میں مکمل آنے کی کوش کرو دکلوفی سلمی کا آفا اور یہی وجہ ہے کہ صرف اپنے والدے محترم کی بات کریں تو میں نے نہیں دیکھا کہ ان کو کبھی نماز چھوڑی ہو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی اشراق چھوڑی ہو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی ذکر اذکار چھوڑے ہو صورت یاسین ہے صورت ملک ہے جیسا کہ عام دے علاقوں میں معروف ہے کہ صورت ملک پڑھی جائے صورت واقعہ پڑھی جائے صورت یاسین پڑھی جائے ذکر اذکار کیے جائیں حتیٰ کہ یہ ہے کہ خالی بغیر ذکر کے کرتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں اور یہ ورسہ بھی ہے اور اس ورسے کا میں بزاتے خود بھی وارث بندے کی کوشش کرتا ہوں کہ دو ہزار تین آٹھ کتوبر دو ہزار تین سے والدہ ماجدہ دنیا افعانی سے رخصت ہوئی میں نے اپنے والد کو کبھی بھی آنکھ کو میلہ اور آنکھوں کو کچرہ بھرتا ہوا نہیں دیکھا بڑی پکیزہ آنکھ اور بڑی صاف ستری آنکھ اور یاد رکھیں خصوصاً وہ آدمی جو دین کا عالم ہے اور خصوصاً وہ آدمی جو قرآن و سنت کو پڑھنے والا ہے اس کی آنکھ میں جب میل کچہل اور کچرہ ہوگا تو وہ قرآن مجید کی تفہیم تو دور کی بات قرآن کے لفظ کو اٹھانے کی بھی سکت نہیں ہے جس آنکھ کے اندر کچرہ ہو اس آنکھ کو اللہ کی مراد سمجھ نہیں آسکتی وہ الحمدللہ تو پڑھے گا الرحمان الرحیم تو پڑھے گا مالک یوم الدین تو جانے گا دالیکل کتاب لاریبا فیو دلل متاقین یہ ساری ہے لیکن ان آیات کے اندر جو مرادل آئی ہے ان آیات کے اندر جو متقلم کی مقصود ہے وہ برکہ افدور ہوگی یہ سب سے پہلے قلب و نظر کی پاکیزگی اللہ کے فضل و کرم سے والد محترم کے اندر یہ بہت چیز ہے اور پھر دوسری ایک بہت بڑی بات میں نے دیکھی کہ دل میں کینا دل میں بغز دل میں محل دل میں حسد یہ چیزیں تو ایک مسلمان کو عالم کو تو بہت دور کی عام انسان کے لئے اچھی نہیں ہے صاف سترا دن نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے اور قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیات تو بہت ہی معناخید ہے اگر آدمی کوئی اس کو صحیح معنوں میں الگ تھلگ بیٹھ کے پڑے من خاشی الرحمان بلگئی بھی آپ لفظوں کے اوپر غور کریں عبدالرمان بھئی تو آپ کو اندازہ ہوگا من من عموم مصولہ ہے جی کہ وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ چاہے عالم ہو یا عامی ہو جو بھی خاشیہ الرحمان لوگ اللہ سے جبار کاہار کی صفحص میں ڈرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو رحمان سمیتے ہوئے ڈرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی غیوبت حضوری میں تو ہوتی ہے لیکن بہت کم لوگوں میں دیکھا گیا کہ غیوبت میں بھی وہ اللہ کے حضور دھر رہا ہو وجہ بھی قلب منیب اور قلب منیب لے کے آئے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت چیز ہے اپنے والدے محترم میں بھائی ایک تو یہ ہے کہ حسد کینہ بغد نہیں ہے خاندار میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں بھائیوں میں بھی دیکھ رہے تو میں نہیں سمیتا کہ کسی کے دل میں کوئی نابغد ہے اس طرح کی چیز اور یہ چیز ہر آدمی کے اندر ہونی چاہیے اور علماء میں تو یہ لوگ اخص الخواس ہیں اخص الخواس میں تو صرف اچھے اصاف نہیں ہونے چاہیے بلکہ اچھے اصاف کا اتنا بڑا میار ہونا چاہیے کہ اس میار کو تیہ کرنے کے لیے لوگوں کی زندگییں لگ جائیں درجہ اتم درجہ اتم یعنی اس کو پکڑنے کے لیے آپ کی زندگی لگ جائے عالم آدمی کوئی عامی آدمی ہوتا ہے عالم آدمی شریعت کا عالم میں یرد اللہ بھی خیران یفقیو فی الدین جت کو اللہ تعالی دین کی سمجھ بوجہ تا کر دے اس آدمی کے محل کو چاہل تو دور اصل چیز ہے اللہ کی محبت میں اللہ کی معرفت میں اخلاص میں تقوی میں اور اسی طرح اللہ کی خشیت میں وہ درجہ کمار رکھتا ہو اس لئے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ کمال علم کیا ہے کمال علم اصل میں کمال اطاعت کا نام ہے جو آدمی علم میں تو بہت بڑا ہو لیکن اطاعت میں چھوٹا ہو تو یہ جملہ بھی یاد رکھیں کہ انسان بڑا اپنے قدقار سے نہیں ہوتا اپنی عمر ایج سے نہیں ہوتا انسان اپنے بڑے اصاف سے بڑا ہوتا ہے بس اوقات چھوٹا انسان اس کے اصاف بڑے ہو تو وہ چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا بلکہ کیا ہو جاتا ہے بڑا بن جاتا ہے اور اسی طرح بس اوقات بڑا آدمی اس کی حرکات چھوٹی ہو جائیں تو وہ بڑا بڑا نہیں رہتا بلکہ چھوٹا ہو جاتا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں بڑوں میں سے ہوں یا چھوٹوں میں سے ہوں چھوٹی سی بات پہ اتنا گرم ہو جاتا ہوں کہ جتنا کہ عامی آدمی نہیں اور بڑی بات پہ تو حیپر ہو جاتا ہوں یہ چیزیں بھرک ایفہ میں سیکھنے کی ضرورت ہے اشاقی مدرم حصول علم کا سفر کہاں سے شروع ہوئے آپ سیدھا سکول میں چلے گئے یا سیدھا مدرسے کی لائن میں آپ آگئے جی اصل میں پریمری کے بعد حفظ کیا ہے اور حفظ کے بعد درس نظامی اور درس نظامی جامعہ لاہور اسلامیہ وہاں سے شروع کیا ہے اور دو ہزار چھے میں فراغت ہے فادل علوم اسلامیہ کہہ لیں اسی طرح فادل علوم سبہ اشرہ ہے اور اسی طرح فادل علوم اسلامیہ انفیل ہے اور کاری صرف یعنی سبہ اشرہ نہیں میں نے دس سال سبہ اشرہ پڑھا ہی ہے یعنی یہ شاعت بیا در رہا اور اسی طرح یہ حصول فروش الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے فخر القرآ ہوئے آپ ہم تو میں حافظ لکھتا ہوں کاری نہیں لکھتا حافظ شفیق الرحمن ظاہر اور اس کے ساتھ ساتھ دو ہزار چھے میں فراغت ہوئی دو ہزار چھے میں فراغت کے بعد مسلسل دو ہزار بائیس تک یعنی تدریس کے جو میں مشکلے میں معروف مشہور ہیں اس میں زیادہ تر جامعہ رحمانیہ میں اسواق پڑھائے ہیں اور کوشش کی ہے زیادہ تر اصولی علوم کی تدریس ہو اصولی علوم سے مراد اصول ستہ ہیں اصول ستہ میں اصول تفسیر ہے اصول عقیدہ ہے اصول فکح ہے اصول حدیث ہے اصول گرامر ہے اصول قرآت ہے تو اصول عقیدہ کے علاوہ عقیدہ کے ابھی بنیادی کتاب کے علاوہ باقی تقریباً الحمدللہ تمام اصول وہ معاشرتی تطبیق کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر حدیث میں دیکھایا ہے تو بلوگ المرام ہے اس کو دو تین سال وہ پڑھاتے رہیں اس کے بعد مشکات تقریباً پانچ دفعہ اور سنن عیسائی ایک دفعہ سنن عبی دعوت دو دفعہ اور سنن ترمدی دو سات یہ حدیث کا سفر یہ ہے اور کوشش کی ہے کہ دو ہزار چھے سے لے کے دو ہزار بائیس تک کوئی ایسا ہفتہ اور کوئی ایسا مہینہ اور سال نہ جائے کہ آپ وہوں اور قرآن کی تدریس اور تعلیم نہ ہو اللہ حافظ قرآن مجید کے ساتھ جڑنا بہت بڑی سعادت ہے اس لیے کہ قرآن بلند پایا کتاب ہے جو اس سے جڑے گا بلند یہ پائے گا قرآن کو بقا ہے جو اس سے جڑے گا بقا پائے گا قرآن عظمت والی کتاب ہے جو اس سے جڑے گا عظمت پائے گا دیشاک محترم یہی سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مدرسہ میں داخل کروانے کے لیے بچہ کس قدر اس کا مچور ہونا ضروری ہے سکول کی اصلی تعلیم اس کی کتنی ہونے چاہیے کہ بچے کو آپ اٹھا کے مدرسے میں چھوڑیں اصل بچے کی ایج کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اصل اس کے فاہم اور بصیرت کو مدنہ دے رکھنا چاہیے فاہم اور بصیرت پر دیگر عوامل اثر انداز ہوتے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کم از کم میڈل کم از کم ہونا چاہیے بیسے تو کم از کم لیکن بعد لوگوں نے بقیدہ ایف اے شرط رکھی ہے میٹرک یا ایف اے جیسا کہ بعد جو یونیورسٹیوں کے علوم پڑھنے والے وہ اس لیے کہ کہتے ہیں مدارس کی تعلیم اصل میں علوم آلیہ ہے علوم آلیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کی تعلیم لے رہے ہیں اور پوری دنیا کے امام بننے جا رہے ہیں تو یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے ایف اے پاس ہونا بہت ضروری ہے تو لہذا جس آدمی کے پاس فاہم بصیرت کی کمزوری ہے وہ کم از کم میڈل پاس ہونا چاہیے میڈل پاس ہوئے بغیر آپ کو گرامر کا نہیں پتا چلے گا حدیث کے فاہم کو نہیں حاصل کر پائیں گے اسی طرح علوم آلیہ وہ بساوقات یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا فاہم کچھ آنا شروع ہوتا ہے اس وقت کورس قتم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ہم درجہ اے بی سی کے بچے جس وقت فادلین علوم اسلامیہ میں نکر رہے ہوتے ہیں تو جو مارکیٹ میں جاتے ہیں مارکیٹ میں جو طلبہ کچھ کمدور ہوتے ہیں وہ جس وقت مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کا بیانیاں ہی دین کا بیانیاں ہوتا ہے جو وہ بیانیاں دے رہے ہیں وہی بیانیاں دین کا بیانیاں ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عالم ان کے ہاں تصور خطیب کا ہے اور ہمارے جو شوق لعدیث ہیں محقق عالم دین ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہوتے ہیں رسوق فیل علم ہوتا ہے اور اسی طرح ان کے اندر معاشرتی تطبیق بھی علوم اصلیہ کی تفہیم بھی اور معاشرتی علوم کی تجزیاتی ان کا مطالعہ بھی اور تقابلاتی مطالعہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ مدارس کے اندر رہتے ہیں ان کا بیانیاں مارکیٹ میں نہیں آ پاتا جس کی وجہ سے لوگوں کے ہاں دین کا جو تصور علم ہے وہ بڑا محدود ہو کے رہ جاتا ہے شیخ مطرم جیسا کہ آپ نے کہا کہ تدریس آپ نے لاہور میں شروع کی تو آپ حصول علم کے بعد اپنے علاقے میں کیوں نہیں واپس گئے کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑیں وہ جیسے وہ آیت بھی نا پران کے فلو اللہ نفرہ اصل علاقے میں جانا نہیں ہے اصل آپ کا علاقے میں پغام پہنچنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر روز کی بنیاد پہ جہاں یہاں سامنے بیٹھے بچوں کے سامنے پغام پہنچ رہا ہے اسی طرح ہمارے علاقے میں بھی پغام پہنچ رہا ہے انزار آن لائن ہو رہا ہے آہ جی آن لائن ہو رہا ہے اس میں ہم نے اپنی شخصیت کو یا اسی طرح ادارے کو تین چار بنیادوں پہ کھڑا کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت یا آپ کا ادارہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈسپلی ہونا چاہیے وہ کسی بھی کام علمی کام وہ چاہے چھوٹے لیول پہ کورس ہو یا اسی طرح کوئی بھی بنیادی کورس ہو اسی طرح ہفتے کی بنیاد پہ اسی طرح مہانہ بنیادوں پہ اور اسی طرح سلانہ بنیادوں پہ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علاقے میں بھی یہ چیز جاتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ عبداللہمان بھائی آپ کے مخاطب تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں مخاطب تین قسم کے ہیں اور صلاحیتیں بھی تین قسم کے ہوتی ہیں ایک تو مخاطب آپ کا سادہ سیمپل طبقہ ہے جو آپ کی دلیل کا مشتاقنی ہے اور آپ کی نصوص اس کو نہیں دیکھتا وہ صرف آپ کے عالی اخلاق اور اقدار کو دیکھتا ہے اور ساتھ آپ کے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں جیسے کہ بریانی شریعانی اور یہ ستر فیصد ہو گئے ہیں ان کو نہ دلیل کی ضرورت ہے ان کو نہ تعلیم کی ضرورت ہے صرف آپ اچھے اخلاق دکھائیں اور ان کی ضروریات زندگی پوری کریں وہ آپ کے ساتھ ہیں پہلا طبقہ یہ ہے اور دوسرا طبقہ مذہبی طبقہ ہے مذہبی طبقہ یہ اس کو دو چیزوں سے بچالو تو یہ بڑا بڑا کام کا طبقہ ہے ایک تو اس کو تاثب سے بچالو اور دوسرا تشدد سے بچالو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور دلیل بھی استخراجی دلیل مثلا آپ کوئی بھی موضوع پکڑ لیں پہلی آیت دوسری آیت تیسری آیت چوتھی آیت پہلی دید دوسری عدیث پہلی دلیل دوسری دلیل تیسری اس طرح کر کے بیس نصوص پڑ جائیں آپ اچھے واحد اور اچھے مقرر اور مقبول ان کے آن خطیب ہیں اصل چیز جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ جو جدید طبقہ ہے روشن خیال طبقہ ہے الہادی اور استشراکی طبقہ ہے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ دراصل شکوک و شبہات کے بھی ہیں یعنی خاشات کے بھی فتنے کے بھی شکار ہیں اور شبہات کے فتنوں کے بھی شکار ہیں تو ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے طبقے کو اپیل کر سکتے ہیں ہم تیسرے طبقے اور تیسرا طبقہ دے ہی علاقوں میں نہیں ہے تیسرا طبقہ کوئی قدیم جو انہ وہ علاقوں میں نہیں تیسرا طبقہ خصوصاً جو پاکستان کے بڑے ازلا اور بڑے جو شہر ہیں ان میں ہے جن کو بقیدہ دلیل کی ضرورت ہے اور ان کا آپ معاف کرنا کہ دلیل کا میار ان کے ہاں اپنا ہے آپ دلیل قرآن و سنت سے پیش کریں گے ان کے ہاں قرآن و سنت دلیل ہی نہیں ہے ان کے ہاں دلیل مشہدہ اور تجربہ ہے کسی کے ہاں اصل نفی دلیل ہے کسی کے ہاں اصل دلیل کشف و وجدان ہے کسی کے ہاں اصل دلیل اقلی لوجک ہے اب ایسے لوگوں کو ایسے دلائل کے میدان میں پکڑنا اور اسی طرح ان کو اس طریقے سے بات کرنا کہ ان کی بات سمجھائے اب بیسے میری ایک پرویسر سے بات ہو رہی تھی وہ ایڈیوکیشن کے ایڈیوکیشن کر رہا تھا میں نے کہا بھی دیکھو بات سنو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کسی ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہو آپ کسی ایڈیوکیشن کی بات آپ پہلے اپنا تعرف کرویں مثلا ایک آدمی ہے انجین ہے وہ کہنے لگے میں انجینئر ہوں تو دوسرا کہنے لگا میں جی اکاؤنٹنٹ میں نے کہا بھی دیکھو بات سنو پہلے تو لفظوں کے کھیل کو ختم کرو لفظوں کے کھیل اس لیے کہ آپ انجینئر مطلب یہ ہے کہ آپ مستری ہو الفاظ کا بڑا گوز دندہ ہوتا ہے بڑا بڑا گہرہ تعلق ہے یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں علماء کو یہ سمجھنا پڑے گا وہ اپنے کھوٹے سکھے کو ہیرہ بنا رہا اور ہمارے ہیرے کو کھوٹا سکھا بنا رہا ہے آپ دیکھیں مثلا عام گاڑی چلائے تو وہ ڈریور اور ان کا گاڑی چلائے تو کیپٹن ہم کھانا کھائیں تو روٹی اور یہ کھانا کھائیں تو شوارما بہت سمجھے رہے نا ایشی طرح ہم تھوڑا سا مختلف عدولہ میں سفر کریں تو سیرو فیل آرد اور یہ سفر کریں تو آوٹنگ اور ہوتلنگ ناموں کے خیر اور آپ دیکھیں میں نے ان سے بات کی میں نے کہا بھی آپ ناموں میں مستری ہو آپ نے یہ بتانا کہ مستری کون سا مستری کون سا کیونکہ مستریوں کی بھی ساٹھ کس میں ہیں اکانٹرینٹ ہے تو منچی اب رہی بات یہ کہ تم دین کے اوپر محترد ہو تو دین کے اوپر محترد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے دین اور دنیا کا تقابل نہ کریں پہلے آپ بتاؤ کہ آپ نے دنیا میں کون سا مارکہ مارا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ ایجوکیشن میں نے ان کو ایک لفظ میں بات بکتائی میں نے کہا آپ ابھی اکرا پہ کھڑے ہو اور ہمارے اسلام کی پہلی پہلی وحی کا پہلا پہلا لفظ اکرا ہے آپ ہمیں تعلیم سکھانے اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے آ رہے ہو ہم اکرا آپ اکرا پہ کھڑے ہو اصل تعلیم اکرا نہیں اصل تعلیم اکرا بسمی ربی کا ہے اور پھر معاف کریں آپ کا بچہ نو بجے جائے بغیر کلم کتاب کے ایک بجے واپس آ جائے تو وہ ڈگری اولڈر ہے ہمارا بچہ فجر سے اٹھے اور رات یارہ بارہ بجے تک کتاب کے لفظ کی خال اتار اور اتار کیادہ ہو جائے اور وہ درویش اتنی بڑی بات نہیں ہے عدل سے چلو اور ہی نصاف سے چلو نیشہ حکم وطنم پنجاب یونیورسٹری جانے کا ڈیسیزن کیسے لیا آپ نے وہاں جانے کا کیسے رادہ بن گیا آپ تب آجنا مولوی تھے عالم دین تھے تو وہاں کہہ لینے چلے گئے آپ اصل پنجاب یونیورسٹری میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو نعرہ تھا اور جو فکر تھی جو تڑب تھی لازمی بات ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ افراد بھی مقاطبی ہونے چاہیے تو مجھے ڈکٹر حسن مدنی صاحب نے اور اسی طرح کچھ اور لوگوں نے بتایا کہ کچھ وکینسی آئی ہوئی ہیں تو وہاں ہمارا پینل چینل بیٹھا دونوں نے انٹریو کیا انٹریو میں اللہ کے فضل و کرم سے اچھی جو نہ وہ انٹریو لگی تو ایگری کلچر سینٹ کا جو شعبہ ہے وہاں جس وقت گئے تو آپ یقین کریں کہ وہاں جا کے میں نے جو پہلے دن ان کے سوالات تو بڑے عجیب قسم کے تو پہلے دن صرف میں نے یہ کہا کہ ہم پوری کلاس مل کے مسٹر لیول کی کلاب پوری کلاس مل کے ایجوکیشن کی تعریف کریں گے کہ علم کسے کہتے ہیں ایجوکیشن کسے کہتے ہیں پوری کلاس کو ایجوکیشن کی تعلیم کی تعریف نہیں پتا میں نے کہا کہ آپ کے پورے فکریٹی اور پورے ڈیبارمنٹ کا سلوگن کیا ہے سلوگن نہیں اور یہ بچے یقین کریں دو چیزیں اگر آپ عبدالرہوان بھائی اگر اس دنیا میں کام کر جائیں تو بہت بڑا کام ہے ہمارے مدارس کے طلبہ خالق پڑھتے ہیں تخلیق کے اوپر توجہ لی دیتے خالق اور اس کے متعلقات یونیورسٹیوں میں تخلیق پڑھی جاتی ہے خالق نہیں پڑھا جاتا جس دن آپ اپنے پروگراموں میں اپنی کلاسوں میں اپنی ورکشاپوں میں خالق اور تخلیق کٹی ڈسکس کرنی شروع کر دیں تو آپ یقین کریں معاشرے میں ایک نئی فکر کے ساتھ نئی سوچ کے ساتھ وہی قرآن و سنت کی تعلیم کو اس طریقے سے رہج کر دیں گے جس طرح ہمارے اس اسلاف نے معاشرے کے اندر تعلیم قرائج کیا شیخ محترم کہا جاتا ہے کہ مدارس میں دن بزین مشایخ جا رہے ہیں علم اٹھ رہے ہیں اور قربے قیامت کا بھی دور ہے مدارس میں ایک بہت بڑا خلا بن رہا ہے اور اس خلا کو پورا کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ میٹیل بھی آگے میدان میں موجود نہیں ہے تو کیا کالجز یا یونیورسٹیز میں بھی کوئی ایسا خلا ہے علی سے پور کرنے کی ضرورت ہے وہاں تو ہے ہی خلا خلا ہی خلا ہے خلا ہی خلا ہے وہاں تو آپ علم اور دلیل اور تعلیم کی بات ہی نہ کریں وہاں صرف لائف سکل سکھائے جاتے ہیں وہاں صرف پیکنگ سکھائی جاتی ہے منحج کے اوپر میسج کے اوپر دلیل کے اوپر بات نہیں ہوتی مثلا آپ کو چھوٹی سی مثال دیں ہمارے علماء پیکنگ پہ محنت نہیں کرتے اور وہ پیکنگ پہ محنت کرتے ہیں وہ ظاہر پہ محنت کرتے ہیں اندر کی اندرونی چیز پہ نہیں محنت کرتے ہیں اندرون کھوکھلا کھوکھلا ہے اب دیکھیں وہ انہوں نے آلووں کو آلو جو ہے لیز کے نام پہ اچھی پیکنگ کر کے آپ کو کھلانا پھلانا شروع کر دیا ہے اور ہم ہیرے چہرات جیسی تعلیم کو اس طریقے نہیں لیتے اب رہا مسئلہ کہ یونیورسٹیوں میں کھلا یونیورسٹیوں میں کھلا تو ہے لیکن یقین کریں کہ اگر صرف پنجاب یونیورسٹی کو دیکھ لے تو پنجاب یونیورسٹی میں پچاس سے ساٹھ ہزار سٹوڈنٹ ہیں لاہور یونیورسٹی کو دیکھے تو تقریباً چھتیس ہزار سٹوڈنٹ ہیں اور اسی طرح دیگر یہ لمز یونیورسٹی ہے ان کو دیکھیں تو یہ ایک ایک یونیورسٹی میں ہمارے پورے پورے پاکستان کے مدارس کی تعداد کے برابر ہیں یہ لوگ لیکن ان کے اوپر توجہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ مارکیٹ کے عام لوگ نہیں ہیں جس نے ایمفیل پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کے ڈگری لے لی لادمی بات ہے اس نے افیسر بننا دو سو کا بنے چار سو کا بنے پانچ سو کا بنے علاقے کا بنے یا پورے ملک کا بنے ان کو پر توجہ ہونی چاہیے ہم یہ کوشش اور یہ بعد لوگوں نے توجہ کی ہم بھی اسی طرح توجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ وہ تیار کرے گا اور اس کو لیں گے ہم جیس طرح انہوں نے ہمارے بچوں کے کانٹے تبدیل کرنے شروع کیے ہیں اسی طرح ہم ان کے بچوں کے بھی کانٹے تبدیل کریں گے اور کرنے کی کوشش بھی کریں گے مثلا سی ایس ایس ماسٹر لیول کا پی ایچ ڈی لیول کا بچہ لو ان کو فری ہوسٹر اور فری میس کی سہولت دو آپ یقین کریں کہ بچہ اس کی پورے تعلیمی اخراجات وہ سرکار کے اور اس کی ذات کے ہیں آپ اس کا کانٹہ تبدیل کر دیں ٹرین میں کیپٹن بھی وہی ہے انجن بھی وہی ہے پیچھے ڈبے بھی سو ہیں کانٹہ تبدیل کر دیں گے اسٹریشن خود ہی بدل جائے گا اس وقت ضرورتی سمر کی ہے کہ یونیورسٹیوں میں انٹری لگائیں اور ان کے کانٹے تبدیل کریں اور اپنے بچوں کی بنیادیں مضبوط کریں الحکمہ کے ڈریکٹر ہیں ہم تو الحکمہ کو بنانے کا حقیمانہ فیصلہ اور محمد مشتہ کس نے دیا آپ دیکھیں الحکمہ ہم نے جس وقت نام لکھا الحکمہ انٹرنیشنل پہلے تو ہم نے ناموں کے اوپر بڑا توجہ تدبر کیا باقی کافی سارے نام لکھتے رہتے باہر جنگلوں میں جیسے گلیوں میں میں نکل جاتا نام بھی سوئیتا رہتا ساتھی بھی تھے تو آخر کار پھر معاشرتی ضرورت کے مطابق خیران کسیرہ ہم نے جس وقت انٹرنیشنل نام لکھے اس طرح چھوٹا سا صفحہ اس پہ اس تحریک کو انفاظ کی صورت میں لکھا اور لوگوں کے ہاں پمفلت تقسیم کیے تو مجھے کچھ لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہنے لگے کہ حفظ صاحب اس کی کہاں کہاں برانچیز ہیں میں نے کہا ابھی تو موجود فی ذہن ہے میں تو اوراک پہی ہے ذہن میں ابھی اوراک کیا ابھی موجود فی ذہن ہے تو کہنے لگے پھر انٹرنیشنل لکھنے کی کیا ضرورت ہی میں نے کہا کہ انٹرنیشنل کے لیے جاغو کی ضرورت ہوتی ہے یا انٹرنیشنل کے لیے سوچ کی ضرورت ہوتی ہے سوچو تو اتنا عظیم کے سیتاروں پر کمانڈ ڈالو اگرچہ کام کرنے کے اعتبار سے گز زمین کا ٹکڑا نہ ہو زمین کے ٹکڑوں سے بڑا نہیں ہوتا بساوقات بڑا آدمی درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو درخت کو بڑا بنا جاتا ہے اور نکمہ آدمی بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کے بھی محلات کو اجار بیابان جنگل بنا جاتا ہے اگر اٹھو یہ منظر شبط آپ دیکھنے کے لیے کہ نین شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے بلکل بلکل اور ایک دو مثالیں سنانا میں بہت اہم سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں کچھ ایسی مثالیں بھی تھی اور اسی طرح کس فکر تڑپ بھی تھی مثلا سورہ ڈوبتا ہے تو سورہ ڈوبنتے وقت اس نے ایک سوال چھوڑا کوئی ہے میری جاگہ لینے والا کوئی ہے میری جاگہ لینے والا میں نے دوانے کو روشن کیا ہوا تھا تو ایک چھوٹے سے جگنوں نے ٹماتے ہوئے آہشتہ آواز میں جواب دیا کوشش کروں گا کوشش کروں گا کیا کہ جہاں میں ہوں وہاں دے رہا نہ ہو جہاں میں ہوں وہاں دے رہا ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم ہو وہاں ظلمات نہیں ہونے چاہیے اور دوسری مثال جو زندگیہ بدلنے والی وہ کیا ہے کہ ہم نے مدارس میں دیکھا معاشرے میں دیکھا کہ جس تعلیم کی اصل ضرورت ہے اس پہ فوکس ہو رہا ہے بڑے اداروں میں لیکن سب اداروں میں نہیں ہے ہمارے بڑے ادارے جیسے کہ جامعہ سلفیہ ہے جامعہ رحمانیہ ہے اسی طرح کراچی میں بڑے ادارے ہیں الحمدللہ ان میں اچھا کام ہو رہا ہے تو ایک صاحب تھا وہ پیپر کی تیاری کر رہا تھا اور تیاری کرتے کرتے اس کے پاس ایک قریب بچہ رونا شروع ہو گیا اور رونا اس طرح شروع ہوا کہ وہ چپ کرنے کا نام نہیں لے رہا تھا اب اس نے پریشانی کی ساتھ اس طرح دیکھا اس نے دیکھا کہ بچے کو مارتا ہوں تو وقز آیا ہوتا اور روتا ہے اور اگر چپ نہیں کرواتا تو وقز آیا ہوتا ہے تو اس نے ادھر ادھر دیکھ کے تو اس طرح کر کے اس نے ایک اخوار کا ٹکڑا لیا کہا بیٹا دیکھو یہ اخوار کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے اس کو دیکھو اس نقشے کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گیم بنانے لگا ہوں اس کو آپ جوڑو گے انعام دوں گا چپکے سے دونوں اپنے کام پہ لگ گئے بچے نے تھوڑے سے وقت کے بعد کہا کہ بابا بابا میں نے دنیا کا نقشہ سیدھا کر دیا ہے بابا بابا میں نے دنیا کے نقشے کو بنا دیا ہے پہلے تو پریشان تھا اب حیران تھا کہنے لگا کہ بیٹا یہ کیسے کہا بڑی امدہ بات ہے اور بڑی پلے باندھنے والی بات ہے کہا کہ بابا جب آپ نے نقشہ دیا تھا دنیا کا نقشہ تھا اخوار کے دوسری جانب ایک انسان کا نقشہ تھا ایک انسان کی تصویر تھی میں نے کہا دنیا سیدھی کرنا تو بڑا مشکل کام ہے ایک انسان تو ایک انسان کو سیدھا کر دیں جب تصویر کا ایک روخ سیدھا کیا تو تصویر کے ایک روخ سے دنیا کے نقشے خود با خود سیدھے ہو گئے امام بخاری اکیلہ ہی کافی ہے کرد حدیث کو اتارنے کے لیے حافظ ابن حجر اکیلے ہی کافی ہیں شعر حدیث کا کرد اتارنے کے لیے ابن تیمیہ اکیلے ہی کافی ہیں دنیا کائنات کے نظری اور فکری فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اور لامہ اسان جلائی ظاہیر ایک ہی شخص کافی ہے منحج سلف کو اور سلفی فکر کو بیدار کرنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری اور مثال اگر آپ اجازت دیں تو ایک گبارے اڑانے والا تھا ایک سیاہ پوش بچہ اس گبارے اڑانے والے کے پاس گیا اس نے بڑا آہستہ آواز میں سوال کیا کہا کہ چچا کیا سیاہ آدمی تھا سیاہ بچہ تھا کہا کہ چچا کیا سیاہ گبارے بھی اڑ سکتے ہیں اس نے بڑا امدہ جواب دیا کہا بیٹا ہاں اگر سیاہ گباروں میں ہوا بر دی جائے تو وہ بھی اڑتے ہیں تو اسی انہی مثالوں کی بنیادوں پہ ہم نے الحکمہ انٹرنیشنل کو اللہ کے فضل و کرم سے اٹھایا کہ تصویر کا ایک رکھ سیدھا کرو ایک جگنوں کے اندر روشنی پیدا کرو ایک گبارے کو اڑانے کی کوشش کرو زمانے خود بخود سیدھے ہوتے جائیں گے شیخ مطلع جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کافی سارے مدارس احضے ہیں جن میں اصل جو کام ہونا چاہیے تھا بچے کی جس اعتبار سے ذہنی ساخت کو تمیر کیا جانا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو رہا تو جیسے ایک شیف اور ایک کوک جو ہوتا ہے وہ اپنی ریسپی جلدی کسی کو دیتا نہیں ہے تو کیا آپ نے یہ جو ریسپی آپ کی الحکمہ کا جو آپ کا ایک مشن ہے کہ آپ نے ان اداروں میں جا کے فیزیکلی طور پر ان سے ایک ساتھ بیٹھا کی ہے ان کو آپ نے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے کہ ابھی صرف اپنے تینیاب خود کو مضبور کر رہے ہیں ہم نے تو دیکھیں ہم خوشیئیں اکٹھی کرنے والے نہیں ہیں ہم خوشیئیں بانٹنے والے ہیں ہم نے تو اپنی فکر کو اشتہاروں میں لکھ کے لوگوں کے گھروں تک بجا دیا ہے یعنی مدارست و دور کی بات ہم نے تو لوگوں کے گھروں تک آمی لوگوں کے گھروں تک مساجد تک یعنی پوری فکر لکھ دیا ہے کہ بچہ کیسے تیار ہو سکتا ہے ایک طالب علم اس کے اندر صلاحیتیں کیسے بیدار ہو سکتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جن چیزوں کے اوپر بچے کو اٹھا رہے ہیں ہم فادلین علوم اسلامیہ کو دس آزار سکالشپ کے ساتھ جو بچہ لے رہے ہیں اسی طرح ہم ماسٹر لیول کے یونیورسٹری لیول کے بچے لے کے ان کو دینی تعلیم دے رہے ہیں اور ادھر دینی تعلیم لینے والوں کو مناحج شریعت سکھا رہے ہیں گویا کہ ان کو علوم شریعت پڑھنے والوں کو معاشرتی تجزیہ اور معاشرتی تطبیق اور تحلیل کروا رہے ہیں اور علوم اسریہ پڑھنے والوں کو دین اور دینی تجزیہ سکھا رہے ہیں تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر تمام مدارس میں اگر ان چیزوں کے اوپر بنیادی طور پر توجہ دی جائے تو آپ کا بچہ میرا بچہ سب کا بچہ پورے جہان کا جو بچہ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے شریعت کی اس طریقے سے ترجمانی کرے گا جو اللہ تعالی خود چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہو جائے سب سے پہلی چیز جو بچوں کے اندر پیدا کرنے والی ہے وہ دینی تعلیم کی بنیادوں کو پختہ کرنا ہے ہمارے بچے اڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کی بنیادیں کھوکلی ہیں اور یقین کریں اگر ایک درخت کی مثال لیں کہ ایک درخت اس کی جڑے جتنی مضبوط ہوگی اور جتنی پھیلی ہوئی ہوگی اس درخت کو بڑے بڑے طفان اور بڑے بڑے سلاب گیرانہ تدور کی بات ہلا بھی نہیں سکیں بنیادیں پختہ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے اندر اشتہادی بصیرت ان کو بقیدہ عیتوں کو پڑھا کے عیتیں حدیثیں بچے اس عیت کا موضوع بنا معاشرتی موضوع کیا بنتا ہے اس حدیث کا معاشرتی موضوع بنانے کی کوش کر اس حدیث میں رب معاشرے کو کیا اپیل کر رہا ہے ایک قدیث کا پورا پورا موضوع بنانا چاہیے اور اشتہادی بصیرت مثلا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ جو شروع دن سے پلے گروپ کے بچے سے لے کے مستر لیول ایمفل پی ایچ ڈی لیول کے عالم تک ہر بندے کو یکسہ نساب دے رہے تو انہیں صبح اٹھنا ہے یہ پڑھنا ہے شام اٹھنا ہے یہ پڑھنا ہے نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے تمام سارے دن میں کبھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کبھی سبحان اللہ وابی حمدی کبھی سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ لدیم کبھی سبحان اللہ الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ یقین کریں کبھی آپ ان آیات کے تدبر کریں میں سمیتا ہوں دنیا کائنات کے جتنے بھی الہادی فتنے ہیں جتنے بھی الہادی فتنے ہیں کھالی لفظ سبحان سے ٹوٹ جاتے ہیں آپ سبحان کی معاشرے میں تفہیم کروا دو کہ سبحان لفظ ہے کیا یہ دنیا میں اقلیت پرستی کا فتنہ الہاد کا نیشنلیزم کا ریشنلیزم کا کیمیونیزم کا کپیٹلیزم کا سوشلیزم کا یہ فتنے کیا ہیں سبحان لفظ سمجھا دو الحمدللہ تو یہ دوسری چیز اجتہادی وسیرہ اور تیسری چیز جو ہے بچوں کے اندر تخلیقی اور تحقیقی فکر بیدار کرو آپ یاد رکھیں یہ معاشرہ سو کنی ہزار کنی لاکھ کی سپیٹ سے ترقی کرتا جا رہا ہے موٹر وے ہائی سپیڈر روڈ پہ ہائی سپیڈر گاڑی ہی چلے گی آپ اگر موٹر وے ہائی سپیڈر روڈ کے اوپر گدہ ریڈی لے کے چڑھیں گے لوگ اپنی منظر سے واپس آ جائیں گے آپ کے گدہ مر جائے گا اور ریڈی پینچر ہو جائے گی یہ ہماری یہ مثال دنیا جت سے پیمانے اور جس سپیڈر کے ساتھ تیدی سے دوڑتی جا رہی ہمارے بچوں کو اسی تقلیقی سوچ ایسی کہ یہ معاشرہ ادھر ہو ہم ادھر ہو یہ ادھر ہو ہم ادھر ہو یہ ادھر ہو ہم ادھر ہو آپ کا بچہ اڑتا ہوا نظر آئے آپ کا بچہ ان کا رہنما نظر آئے تو اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز استدلالی اور استخراجی بصیرت استدلالی لفظ بڑا اہم ہے ہمیں مسئلہ نکالنا آتا ہے ہمیں مسئلے کی دلیل پکڑنا نہیں آتی آپ بچوں کو اجرا کر کے دیکھ لیں میں نے بچوں کو پوچھا کہ بھئی آپ اصول فکر میں تخصص ہو آپ بتا سکتے ہو کہ اصول فکر کا اجرا کہاں سے شروع ہوتا ہے اصول فکر کا جیسے ناہ میں ہوتا ہے اسم فیل عرف ہے اسم کی آگے صورتیں ہیں جامد مستر مشتاق ہے پھر اس کے بامدک کرمونس ہے اصول فکر کا اجرا کہاں سے ہوتا ہے اصول فکر کی چار چار پانچ پر کتابیں پڑھ لی لیکن ابھی اس کے اجرا کا آغاد نہیں پتا اور اصول فکر کی بلندی ہے تو بہت بڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانچمی چیل لائف سکیل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے لائف سکیل سے مران اس کے اندر تقریر اس کے اندر تحریر اس کے اندر تدریس اور تقریر تحریر تدریس لفظ عام ہے لفظ عام ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ تدریس کریں تو معاشرتی بڑی بڑے پیمانے پہ جا کے کریں آپ تقریر کریں تو آپ کا بیانیہ ہی ایسا عجیب ہو کہ لوگ ہش ہش کر اٹھیں اور لوگوں نے یہ دیکھا ہے انہوں نے کیا کیا ہے یہ پندرہ منٹ میں پوری دنیا ڈسکس کر جاتے ہیں نو بجے کی دس بجے کی خبروں میں پندرہ منٹ میں پوری دنیا ہم ڈیڑھ گھنٹے میں ابھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں آواد آ رہی ہے اور مولا فرما رہے ہیں یہ کہاں یہ کیسی بات ہے یار ہم آدھے پونے گھنٹے میں ابھی موضوع کے انتخاب میں پھنس ہوتے ہیں تو بھرکہ چیزوں کا اور ساتھ فتنوں کا بھی الہادی فتنوں کا جاننا بہت ضروری ہے جن بابے بھی کب ہو کیے ہوئے آپ نے بڑے بڑے جاننا بھی کیے ہوئے یہ کونسی ضرورت پیش آگی جن بابوں میں پڑ گئے آپ اتنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں آپ یونیورسٹی بھی جاتے ہیں اور جن بابوں کے پیچھے بھی لٹس لے کے پڑے ہوئے آپ اس کی کیا ضرورت پیش آگی دیکھیں عبدالبان بھائی علوم شریعہ کا مصبت پڑے اور منفی نہ پڑے تو جن پگڑے نہیں جا سکتے یہاں معاشرے میں کچھ جن ہے اور معاشرے میں کچھ جن ہے ہم دونوں کا علاج کرتے ہیں جن کا بھی جن کا بھی کرتے ہیں اور جن کا بھی علاج کرتے ہیں اصل میں یہ ضرورت اس لئے پیش آئی کچھ اس میں خاندانے بھی پس مندر تھا مثلاً والدہ ماجدہ ان کا بھی مسئلہ تھا جادو جنگ والا لیکن یہ ایک ان کو ادراک نہیں تھا پتا نہیں تھا اسی طرح خاندانے بھی اس طرح مسئل لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ سلفی فکر والا صحیح عالم جو بقیدہ اس بات کو کہ سمجھے کہ اصل جادو نکالنا نہیں ہے اس میں پوری ایک منہ جا ہے پورا ایک فکر ہے پوری ایک طریقہ پوری ایک لوجک ہے وہ کس طریقے سے غیر مرائی قوتوں کو اپنے پاس بناتے ہیں کس طرح غیر مرائی قوتوں کو نکالتے ہیں اور کس طرح نا ندر آنے والی طاقتیں ان کے ساتھ نبرد عظمہ ہوتے ہیں یہ ایک پورا ایک منہ تھا تو جس وقت ایک دو آدمیوں کے پاس گئے تو وہاں برکہ آنکھوں کو جھکانا پڑا تو میں نے خود دیکھا پھر بھئی اس کام کو خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں خود دم کو بلیب بھی نہیں کرتا تھا میں نے کہا یار یہ تو کھیل ہے جو لوگ کھیلتے ہیں لیکن ایک دن ہوا اس طرح کہ میرا سردرد اتنا شدت کا تھا کہ اس کی ہاتھ نہیں اور سردرد کے مطلق کہ میرا جو ذہن تھا موقف تھا کہ علماء یا باقی جو بھی دم کرنے والے راکی ہیں وہ ادھر سے کوئی چیت دباتے ہیں اور ادھر سے پکڑ کے ہیں وہ سیٹ میٹ کر دیتے ہیں اصل دم دم کا والا اس طرح نہیں تصور میں اسی دم میں اور اسی گم میں درد میں شیخ فدیلت الشیخ استاد اگرامی عبدالسلام فتح پوری صاحب ان کے پاس گئے بڑے نیک عالم فادل مدینہ یونیورسٹی تھے اور تقوی کے ڈیپو تھے علم و عمل کے پہاڑ تھے اور مفسر قرآن تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بس صرف اس طرح کر کے اس طرح کر کے ایک دو منٹ میں پڑا اور یقین کرے کہ درد ایسے تھا جیسے کبھی ہوا ہی نہیں میں نے انہوں کی خدمت شروع کر دی اور خدمت کرنے کے بعد سال دو سال کے بعد انہوں نے ایک دن خوش ہو کے کہا کہ بیٹا بات سنو آپ نے یہ جملہ پڑھ لیا کرو یہ جملہ پڑھ لیا کرو تو یہ جس وقت حدیث کا ٹکڑا تھا میں پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن زبان بدلنے سے لفظ کی تاثیر بدل جاتی ہے ہاتھ بدلنے سے تلوار کی دھار بدل جاتی ہے ہاتھ بدلنے سے نشانہ بدل جاتا ہے تو انہوں نے وہی کلمہ بتایا تو آپ یقین کرے ایسے ابھی بھی جس وقت کوئی بڑے کیس میں پھنچ جاتا ہوں تو وہ کلمہ پڑھتا ہوں تو ایسے نور بصیرت اور نور بسارت آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے تو اسادہ کی یہ زبان کی تصیر اور ان کا عمل تھا تو در سے پھر ساتھ ساتھ سیکھنا ان کے ساتھ بھی بیٹھنا شروع کر دیا وہ بھی یہ کام کرتے تھے اسی طرح ہمارے بھائی بھی تھے امین صاحب وہ بھی کرتے تھے اور مامو بھی تھے اس طرح وہ پوری ٹیم بن گئی لیکن اصل بات پتہ ہی کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس کام میں پہلے عام آدمی میں سمجھتا تھا کوئی بھی آدمی چلا جائے تو کوئی حرج مدائقہ نہیں ہے لیکن جس وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پڑھا اور دیگر احمہ اکرام کو پڑھا تو ابن تیمیہ کا یہ جملہ مجھے کھا گیا اور بڑا پریشان حران کیا اس نے کیا کہ وہ کسی کیس میں لگے ہوئے تھے تو وہ شیطان کہنے لگا کہ تو کہتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں تو کہتا ہے میں چلا جاتا ہوں اور تیرے عمل کو دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوں کہنے لگے کہ ظالم اخرجو یادو اللہ بیدن اللہ تو نے میرے کہنے پہ نہیں تو نے اللہ کے حکم سے جانا ہے اب یہ اتنی پریشان کن بات تھی کہ ہمارے ہاتھ تو یہ دیکھا میں نے اتنے نکال دی اپنے کمالات اور یہاں تو پرقیدہ مووی ویڈیو باقی چیزیں ہمارے پیر صاحب کی طاقت دیکھو ان کی قوت دیکھو ان کا پہنچا ہوا مارکیٹنگ ہو رہی ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہیں شیخ محمد آپ ناہد سٹوڈیو تشریف لائے اور آپ نے ویزٹ کیا اور دیکھا پرورام جو یہاں پہ ہو رہے ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا تو ناہد سٹوڈیو کے بارے میں آپ کا ایک فیڈ بیک ایک تاثرات کیا ہے آپ کی اور ہمیں کوئی مشورہ اگر آپ اس حوالے سے دینا چاہیں جی ناہد کا سب سے بڑا جو الحمدللہ مصبت کردار ہے وہ یہ کہ تھوڑے وقت میں الحمدللہ اور پھر آپ لوگوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ یہاں اخص الخواس کو اور خواس کو آپ لے رہے ہیں جی وہ لوگ جو دلیل میں بھی پوختا ہیں علم میں بھی پوختا ہیں اور عمل میں بھی پوختا ہیں تو یہ بات بہت بڑی بات ہے اور اس طرح کا کام پہلے نہ ہونے کے برابر تھا جی تو آپ نے تو گویا کہ اسلاف کو ہمارے سامنے ایک لفظ اور ایک جو نا وہ کلک پہ سامنے کر دیا ہم دیکھتے ہیں شیخ شفیق مدری صاحب ہم دیکھتے ہیں شیخ جونال صلی اللہ زہدی صاحب ہم دیکھتے ہیں جی فلان شیخ تو نجیب اللہ تارک صاحب تو وہ ایک انٹری سے کوئی شیخ سامنے آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے آپ کا کام بہت ہی قابل تحسین ہے اور قابل تقلید ہے یہ قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے تمام اداروں کو اس طریقے سے انٹری لگانی چاہیے اور پھر اس کو اپریشیڈ بھی کرنا چاہیے اس کو اپریشیڈ بھی کرنا چاہیے اور آگے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ نہد اگر کنکریٹ کام کرے اور اپنے پورے کام کی بنیاد ایک عید پر رکھے مثلا کام وہ ہو جس جو لوگوں کے لیے پوری کائنات کے لیے نفع بخش ہوں یہ نفع ناس اگر دیکھا جائے تو وہ دنیا ناس علی فلام استغراکی ہے علی فلام استغراکی یعنی اس کا نفع پوری زندگی ساری کائنات کو پہنچا رہا ہے اور اسے رکھ لیتا ہے محفوظ کر لیتا ہے کنکریٹ کاموں میں ایک تو یہ ہے کہ آپ مختلف فرکشات کروائیں مختلف علمی فرکشات جیسے ہم نیجی طور پہ انفرادی طور پہ کر رہے ہیں اچھے اچھے موضوعات لیں معاشرے کے موضوعات میں دو چیزیں ایک موضوع وہ جو جس کی اہم ترین اور انتہائی ترین ضرورت ہے اور دوسرا یہ کہ وہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور کام نہیں کر رہا موضوع کے انتخاب میں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ انتہائی آن تاکہ وہ ہر آدمی کی پیٹ کی دوائی ہے ہر آدمی کے مرد کا علاج ہے آپ ایسی فکی تیار کریں جو میری مرد ہی نہیں ہے میں نہیں کھاؤں گا آپ ایسی دوائی تیار کریں جو میری بھی دوائی مرد ہے اور ان کی بھی سب کی ہے ایک تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ورکشاب کروائی جائیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ علمی چھوٹے چھوٹے کورسیز مثلا پندرہ روزہ ایک آدمی ہے کوئی بھی آدمی ہے صاحبِ فکر ہے صاحبِ علم ہے صاحبِ رائے ہے اس کی پوری سیریز چلا دیں تو اس کی بڑی ضرورت ہے میری بات ہو رہی تھی ڈی ایچ اے گلبرک صدر کنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ یقین کریں وہ علم کے مشتاق بعض لوگ تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارے بچے تو چھوٹی ایج میں پی ایچ ڈی ڈکٹر ہو جاتے ہیں تو ہم گویا کہ علم سے نہیں بھاگ رہے ہم علم کے ذرائے سے بھاگ رہے ہیں آپ کے جو ذرائے ہیں وہ ہمارے اس طرح ذرائے نہیں ہیں جو آپ کا سسٹم ہے ہمارے بچوں کو وہ اپیل نہیں کرتا تو یہ کورسز کروائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بڑے لیول پر ادارے کام کر رہے ہیں ان کی ڈاکومنٹرییں بنائیں ان کی ڈاکومنٹرییں مثلاً اس میں لادمی نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے ہوں جی فائی آمہ کے بھی ادارے ہو سکتے ہیں جیسے کہ کوئی ایک کلینک ہے کلینک میں وہ دو دن فری دیتا ہے تو اس میں بھی جو نہیں وہ اچھا کام ہو سکتا ہے اور پھر ساتھ اگر ایک کام اور عبد الرمان بھائی کرے تو یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ادارہ مثلاً اپنے کام کے اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی انٹری پوری دنیا میں جانی شروع ہوگی ہے اور لگنی شروع ہوگی ہے کہ جو اہم قسم کے موضوعات ہیں ان کو آپ ریسرچ پیپر میں لکھوانا تحقیقی طور پر لکھوانا شروع کر دیں مثلاً کوئی بیان آپ سمجھتے بہت اچھا ہوا ہے تو وہ کوئی سننے والا نہیں ہے تو کسی کا مداج پڑھنا ہے پڑھنے والا ہے تو وہ آپ کی لیبریریوں کا حصہ اس کو چھوٹے چھوٹے بروشر بنا لیں اس کو چھوٹے چھوٹے کتابچے بنا لیں بروشر کی صورت میں کتابچوں کی شورت میں وہ آپ سلسلہ وار رکھ لیں تو یہ بھی اگر کام کرے تو بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ آن لین کلاسز ہو سکتی ہیں بندہ مسروف کرنا چاہے تو بھئی ایک وقت میں ایک کمرے کو جہاں مردی جیسے مردی آپ مسروف کر سکتے ہیں تو بھرکیف آخری بات آخر میں پھر بات آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں نہد اور نہد کی جتنی ٹیم ہے نام لیے بغیر کیونکہ میں نام کا خود بھی کائل فائل نہیں اس طرح نام لیے بغیر اللہ آپ لوگوں کو اس بڑی امارت کی بنیادوں کے پتھر بنا دے جو نظر تو نہیں آتے لیکن پوری اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے بعض لوگ میناروں کے پتھر ہوتے ہیں میناروں کے پتھر نظر تو دور سے بھی آتے ہیں سب کو نظر آتے ہیں لیکن طوفان اور آفت میں سب سے پہلے وہی گرتے ہیں بنیادوں کے پتھر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ بساوقات اسے نکالنے والا تھوڑے توڑ بیٹھتا ہے وہ نہیں نکلتا حتیٰ کہ یہ جملہ کہہ کے بس کر دیتا ہے اس پتھر نے جان نہیں چھوئی تو آپ اپنے ادارے کے لیے ایسے پتھر بنیں کہ آپ کو کوئی نکالنا بھی چاہے تو نہ نکل سکتے اور ایسی منزل کھڑی کریں کہ جس کو حلانا بھی چاہے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ملیں گے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ